بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نویر یوسپی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل پراپٹی منڈی آن لائن ہم اس چینل پر دے رہے ہیں زمین خریدنے والے ڈائریکٹ لوگ اور زمین بیچنے والے بھی ڈائریکٹ لوگ ان کے موبائل نمبروں کے ساتھ آپ اس چینل کو سمسکرائب کر لیں پراپٹی ڈیلر سیلر اور پرچیزر کے لیے یہ ایک بہت بڑا گفٹ ہے آپ کو جو پراپٹی آج میں پروائیڈ کر رہا ہوں یہ ہے چوک سرور شہید کے بالکل قریب چوک سرور شہید تحصیل کا نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے اس نے تحصیل بننا ہے یہ ایک مرکزی چوک ہے اس چوک سے پورے پاکستان کی گاڑیاں ملتی ہیں یہ رینٹے کار کا ایک سٹینڈ ہے یہاں سے ہم جا رہے ہیں چوک سرور شہید سے ہم ملتان کی طرف جا رہے ہیں جو ہی ہم پتھان ہوتل کے طرف رہ کریں گے تو سات کلومیٹر کے بعد اڈا سائیڈی والا آتا ہے یہ دونوں سائیڈ پہ بڑے بڑے درخت ہیں درخت تو بڑے بڑے درخت ہیں سفیدے کے ان سفیدے کے درختوں کے اندر سے ایک روڈ جو ہے وہ جاتا ہے ایم ایم روڈ سے مغرب کی طرف راستہ اترتا ہے ایم ایم روڈ سے مغرب کی طرف چک نمبر پانٹ سو نوے ٹیڈیے کی طرف یہ سرکاری سڑک ہے کچھی جس کی طرف ہم مڑ چکے ہیں کچھی سڑک پہ جو ہی آپ نے مڑنا ہے ایک ہزار فٹ صرف آپ نے فاصلہ تیہ کرنا ہے تو آپ کے الٹے ہاتھ کے اوپر یہ پانچ ایکڑ مالکیت زمین جو کمپیوٹر ریکارڈ ہے یہ آ جائے گی اس زمین کے آنر ملک سعید صاحب ہیں ان کی رہیش کوڈدو میں ہیں انہوں نے یہ جگہ خریر کر کنٹرول شیڈ بنانا شروع کر دیا تھا جس کے اوپر بھاری انویسٹمنٹ ہوئی تو انہوں نے کنٹرول شیڈ کا ارادہ کینسل کر دیا اس کنٹرول شیڈ کی جگہ کے اوپر چار ایکڑ پیچھے جگہ ہے ایک ایکڑ فرنٹ ہے اس زمین کا نقشہ میں نے آپ کو دے دیا ہے یہ نقشہ ہے آپ نقشہ دیکھ لیں اس کے بعد نقشے کے بعد آپ یہ نقشہ جی یہ چوک سرور شہید ہے اور چوک سرور شہید سے جب پتھان ہوتل کے طرف جائیں گے یا پتھان ہوتل سے چوک سرور شہید کی طرف آئیں گے تو یہ ایم ایم روڈ ہے ایم ایم آلم روڈ اس کو کہا جائے گا یہ چوک سرور شہید ہے چوک سرور شہید سے آپ جب پتھان ہوتل کے طرف آئیں گے آٹھ کلومیٹر سات کلومیٹر کے بعد یہ رائٹ ہینڈ پر شڑک جاتی ہے کچھی یہاں سے یہاں تک ایک ہزار فٹ کا فاصلہ ہے ایک ہزار فٹ کچھی شڑک ہے اس شڑک پر اوپر جب آپ جائیں گے تو لیفٹ ہینڈ پر آپ کو یہ پہلا ایکڑ جس پر کانٹا لگا ہے یہ نہیں ہے یہ دوسرا کانٹا ہے یہاں پر گیٹ لگا ہے اور اس جگہ پر یہ قلعہ اور اس قلعے کو پر شیڈ بنا ہوئے تین سو ساٹھ فٹ لمبا یہ مغرب ہے اور یہ مشرق ہے یہ تین سو ساٹھ فٹ کا شیڈ بنا ہوئے جس کی چھتے دلنے والی ہے اور بیچ میں یہاں پر بنا ہوئے سٹور جو فیڈ کا سٹور ہوتا ہے اور یہاں پر بھی پلنٹ بھرے ہوئے سیمنٹ کے بجری کے دوسرے شیڈ کے لیے دو شیڈ یہاں بھن سکتے تھے دو اکڑ یہ ہے دو اکڑ یہ ہے اور یہ پانچوائے اکڑ ہے یہ پانچوائے اکڑ سرکاری شڑک کے اوپر اس کا گیٹ لگا گا جو میں نے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک ایک ہزار فٹ کا فاصلہ ہوگا بجلی بالکل اس کے یہاں سے بجلی گزر رہی ہے یہ ہزار فٹ کی جو لائن ہے یہ خالی جگہ یہاں سے لائن گزر رہی ہے کہ یہ جو ایک شیڈ بن چکا ہے تین سو ساٹھ فٹ لمبا مشرق مغرب کے روخ اور پینسٹھ فٹ چوڑا آپ اس کی کنکریٹ کے پلر دیکھ رہے ہیں اچھا یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں بالکل سامنے ایم ایم آلم روڈ ہے جس کے اوپر سے ٹریفک گزرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے ملتان سے بڑی مشکل سے چالیس منٹ کے اندر بہ آسانی آرام سے آپ یہاں پہوچ سکتے ہیں اگر گاڑی تیز رفتار سے بگائیں گے تو آدھے گھنڈے میں ملتان سے جہاں آپ آ سکتے ہیں لہذا یہ ملتان سے بالکل قریب ہے پانچ اکڑ زمین ہے اس کے اندر ملک سعید صاحب ہے انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے اس کی دو کروڑ روپے اس کی ساری تعمیرات سمیت یہ فیڈ کا گودام بنا ہوا ہے اور اس کی چھتے ڈلنے والی ہے اور یہ پورا شینڈ ہے جس کی چھتے ڈلنے والی اس کے علاوہ پچھلے جو دو اکڑ ہیں وہاں پر پلنٹ بھرے ہوئے یہ گیٹ دیکھیں لگے ہوئے ہیں کافی کام ہوا ہے پلنٹ بھرے ہوئے کنکریٹ کے پلر شلر ہر چیز تو اس کو بھی آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں باقی تعمیرات کا خرچہ آپ خود کریں یہ پانچ اکڑ ہے اس کے اوپر باقی جو زمین ہے ایک اکڑ فرنٹ پہ وہاں پر آپ بینسوں کا گائے کا باڑا بھی بنا سکتے ہیں تو پانچ اکڑ کھلی زمین ہے اور یہ شہر کے بالکل قریب ہے آنے والے دس سال کے بعد چونک سرور شہید کی یہ بانڈری ہوگی آج آپ کو یہ زمین مہنگی لگ رہی ہوگی لیکن آنے والے دنوں میں یہ بالکل مہنگی نہیں ہوگی جو ہی تحصیل چونک سرور شہید بنی یہ زمین آپ کو گنم کے اندر اندر جو زمین نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ بھی پلنٹ بھرے ہوئے اور وہ ٹپا جو کھڑے نظر آ رہے ہیں اس سے پہلے پہلے یہ زمین ہے یہ جو زمین خالی پڑی ہوئی ہے یہ پانچ اکڑ زمین ہے باقی جو سیڈوں پہ ہیں وہ ساری یہ اینٹے بھی پڑی ہوئی ہیں بجری بھی پڑی ہوئی ہے اس کے اندر تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں میں اب گیٹ کے باہر کھڑا ہوں گیٹ کے باہر کھڑا ہوں میرا رخ مشرق کی طرف ہے یہ سامنے ایم ایم روڈ نظر آ رہا ہے ایم ایم روڈ سے یہ جو آپ دہتے تھوڑی سی کچھی اس کو آپ اپنی مرضی سے خود بھی پکی بنا سکتے کیونکہ یہ سرکاری جگہ تھی کہ زمین کے اندر سے گزر کے نہیں آنا پڑ رہا یہ گیٹ لگا رہا ہے یہ پلر بنے ہوئے ہیں اور سیڈوں پہ آپ دیکھیں کہ یہ مغربی سیڈ ہے یہ گنم کے ساتھ ساتھ یہ بننا جا رہا ہے پیچھے آپ نے پیچھے جانا ہے تین ایکڑ سمجھو کہ پانچ سو چورانوے فٹ آپ نے شمارا جنوبا جانا ہے یہاں سے یہ زمین ہے ملک صاحب کی آپ ان کا موبائل نمبر سامنے میں نے آپ کو دے دیا ہے ان سے رابطہ کر لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو وزٹ کریں اس کے اوپر بے شمار پرپٹیاں اپلوڈ ہو چکی ہے اور بے شمار ایسے کلائنٹ بھی ہم نے دے دیا ہے جن کو زمینوں کی ضرورت ہے آپ پورے چینل کو وزٹ کریں ہر ویڈیو کو دیکھیں دیکھنے کے بعد لائک کریں یہ چینل آپ کے لیے بہت بڑا گفٹ ہے ہم نے اس میں کسی سے کوئی کمیشن نہ لیا ہے نہ لیں گے اگر آپ نے کوئی پرپٹی سیل کرنی ہے یا آپ کو کئی پرپٹی کی ضرورت ہے تو نیجے پٹی میں ہمارا موبائل نمبر چل رہا ہے آپ اس پر پوری ڈیٹیل سینڈ کر دیں اور اگر کوئی آپ رائے دینا چاہتے ہیں ہمارے چینل کو بہتر کرنے کے لیے تو آپ کمیٹ بکس میں کمیٹ ضرور کیجئے گا اگر آپ کوئی بھی رائے نہیں دینا چاہتے تو پاکستان زندہ باد کا ایک کمیٹ ضرور کر دیجئے گا اجازت چاہتا ہوں اللہ نگمان